اکثر فری لانسرز مجھے بتاتے ہیں کہ انسٹاگرام کو اپ ڈیٹ رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ خود نہیں سمجھتے کہ انسٹاگرام کے اوپر اتنا یوزرز موجود ہیں یا اتنے یوزرز موجود ہیں کہ جو آپ کی ایڈز کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر رسپونس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ انٹرس لوز کر جاتے ہیں لیکن کلائنٹ کا کانٹینیوز پریشر ہوتا ہے کہ آپ میری انسٹاگرام کے اوپر ریگولر ایڈز کو پوسٹ کریں اور پبلش کریں جسا پچھلے بھی کچھ سیشنز کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کئی ایسے برینڈز یا کئی ایسے پروجیکٹس آپ کو ملیں گے جس میں انسٹاگرام کی ایڈز کا ہونا بہت لازمی ہے اور اگر آپ انسٹاگرام کو ریگولرلی اپ ڈیٹ نہیں کر رہے ہیں یا آپ میں یہ حیبٹ نہیں ہے کہ آپ انسٹاگرام کو ریگولرلی اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تو دوستو اس سیشن گندہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کونسی ایسی پروجیکٹس ہیں جو آپ کو روکتی ہیں انسٹاگرام کو ریگولرلی منیج کرنے میں آپ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ میں فیس بک پہ چلا جاؤں اور فیس بک کو جا کے ریگولرلی اپ ڈیٹ کروں اور کلائنٹ کو خوش ہونا چاہیے لیکن انسٹاگرام کو آپ نظر انداز کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ پرابلمز کیا ہیں سب سے بڑی پرابلم یا سب سے پہلی پرابلم جو انسٹاگرام کو منیج کرنے میں آتی ہے وہ ہے کہ انسٹاگرام is mainly a visual content یعنی کہ انسٹاگرام پر جو سارا content آپ publish کر رہے ہیں وہ ہے visual کی form میں pictures کی form کے اندر ہے اب ideas pictures کے لے کر آنا is not an easy task جب آپ نے لفظ کو یا textual content کو publish کرنا ہوتا ہے تو comparatively وہ آسان ہوتی ہے چیز لیکن جب آپ نے visually کسی چیز کو post کرنا ہوتا ہے content بنانا ہوتا ہے تو آپ کو proper planning کرنی پڑتی ہے in advance جس کے اوپر آکر کئی freelancers ایسے ہیں کہ جو اس کو ایزے problem لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں انسٹاگرام کو regularly update نہیں کرتا بس کچھ ہفتے کے اندر دو یا تین دن اس کے پر post کر دوں گا اور وہ میری users تک میری ads پہنچ جائے گی and it will be effective which is not really a good thing تو visual content is basically the first problem which I feel کہ انسٹاگرام freelancers کو روکتی ہے manage کرنے کے اندر second جو میرے پاس option ہے یا problem ہے وہ میرے ذہن کے اندر وہ ہے content making is difficult کیونکہ یہ visual ہے تو content بنانے کے لیے جو ideas ہیں وہ بڑے innovative ہونے چاہیے ہیں اگر ideas آپ کے innovative نہیں ہیں تو انسٹاگرام کی دنیا کے اندر آپ کی ads زیادہ تر لوگوں کے سامنے visible نہیں ہوگی facebook کے اوپر تو آپ کے پاس different options ہوتی ہیں آپ text بھی ڈال دیتے ہیں آپ pictures بھی ڈال دیتے ہیں یا آپ video use کر لیتے ہیں اپنی ads کو بنانے کے اندر انسٹاگرام کے اندر زیادہ تر visual ہونے کی وجہ سے pictures ہونے کی وجہ سے content development چونکہ مشکل ہوتی ہے اس کی وجہ سے freelancers کوشش یہ کرتے ہیں کہ کم content بنائیں تاکہ publish کم کیا جائے جس کی وجہ سے ان کا انسٹاگرام page جو ہے وہ کم active ہوتا ہے تیسے نمبر پہ ہمارے پاس جو option ہے وہ ہے no analytics کی اچھا اس کے اوپر آپ میرے سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ میں یہاں کہہ رہا ہوں no analytics اور اس سے پہلے کی جو sessions ہیں اس میں میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ analytics کو use کریں اپنی ads کی performance کو دیکھنے کے لیے no analytics سے مراد یہ ہے کہ جب آپ اپنی ads کو انسٹاگرام پہ post کر رہے ہوتے ہیں تو جو آپ کی in return likes یا comments آ رہے ہوتے ہیں وہ اتنے strong نہیں ہیں analytically جتنے facebook کے اوپر ہوتے ہیں تو آپ کو درقی کا پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ آپ کی ads انسٹاگرام پہ کیسی perform کر رہی ہیں اور یہ ایک turn off point ہوتا ہے یہ ایک problem ہے انسٹاگرام کے ساتھ جو freelancers سمجھتے ہیں کہ یہ اگر نہ ہو تو شاید ہم زیادہ interested ہوں لیکن چونکہ آپ کو result کا پتہ اتنا نہیں لگ رہا ہوتا انسٹاگرام ایپ کے اوپر تو آپ again you go into that dilemma کہ یار میں اس کو کم publish کروں کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں لگ رہا کہ میری ads effective ہیں بھی یا نہیں ہیں چوتھی ہمارے پاس problem ہے only on phone کی جی ہاں اب یہ only on phone کی problem بڑی interesting ہے even though اس training کے اندر میں نے desktop یا laptop کی screen کو use کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ انسٹاگرام as a software یا as a platform آپ کیسی use کر سکتے لیکن in reality انسٹاگرام app بنی ہے phone کے لیے آپ phone کو use کر کے اور انسٹاگرام کے اوپر اپنی چیزوں کو publish کرتے ہیں اور post کرتے ہیں اب یہ only on phone in a way کیسے problem ہے کیونکہ phone تو آپ کے پاس تقریباً ہر بار بڑا ہوتا ہے آپ اس کو دیلی دن کے اندر بہت ہفر use کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہر چیز phone کے اوپر ہو رہی ہے تو اس کے اوپر publishing is not easy آپ کو content اس طرح کا بنانا پڑتا ہے کہ جو phone friendly ہو اور اس کو بنانے کے لیے again چونکہ visuals ہوتے ہیں content making is difficult اسی وجہ سے problems آتی ہیں freelancers کو اس کو manager update کرنے کے اندر اور last but not the least point دوستو جو ہے وہ ہے idea shortage کی اکثر freelancers they run out of ideas انسٹاگرام کے اوپر چونکہ ایک certain type of consumer available ہوتا ہے ضروری نہیں کہ ہر بندہ جو facebook use کر رہے ہیں وہ انسٹاگرام بھی use کر رہا ہے انسٹاگرام جسنا کچھ چند brands کے لیے یا چند type of projects کے لیے زیادہ feasible ہے رادہ دن کے باقی سب projects کے لیے اسی طریقے سے ان چند brands کے چند customers ہوتے ہیں جو ایک special قسم کا یا specific قسم کا content دیکھنا پسند کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کا content بنانے کے لیے آپ کو ideas بھی interesting چاہیے اور اکثر freelancers اس dilemma سے گزرتے ہیں یا اس problem سے گزرتے ہیں کہ idea وہ run out کر جاتے ہیں ان کو ideas اتنا آنا بند ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسٹاگرام کا page ہلکے ہلکے آہستہ آہستہ inactive ہونا شروع ہو جاتا ہے اب میں نے آپ کو problems کا تو بتا دیا کہ یہ problems ہیں جو سامنے آپ کو face ہوں گی as a freelancers اور آپ ان problems کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کریں کہ میں انسٹاگرام کے اوپر time کم ہی spend کروں اور client کو بھی تھوڑا سا flexible بناو کہ بھائی facebook کے اوپر زیادہ time spend کروا میرے سے زیادہ تر instagram پر نہ کروا لیکن اگر آپ کے پاس requirement ہے کہ instagram پر بھی آپ نے اتنا time spend کرنا تو آئیے میں آپ چند points بتاتا جن کو آپ use کر انسٹاگرام کے پیج کو لائیولی بنا سکتے ہیں اور regular update رکھ سکتے ہیں سب سے پہلا point میرے پاس ہے rigorous content plan اس کے اوپر میں پہلے بھی discuss کر چکا ہوں آپ کے سامنے goals ہونے چاہیئے آپ کے سامنے KPIs ہونے چاہیئے یعنی کی performance indicators آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیئے کہ میں نے انسٹاگرام کے پیج کے اوپر ایڈ پوسٹ کرنی ہے اور آپ کے سامنے جب پورا پورا plan ہوگا اور انسٹاگرام کے بارے میں آپ بتاؤں گا کہ آپ کے سامنے دو مہینے کے پلان چاہیئے کونٹنٹ میکنگ چونکہ ڈیفیکلٹ ہے تو اس کی ویڈا سے جب آپ کے پاس دو مہینے کا پلان اپروف پڑا ہوئے تو آپ نے پبلش کرنا ہے اور پبلش پلان چاہیئے بڑے ڈیٹیل کے اندر اگلا پوائنٹ آپ کے پاس میک فرنڈ دیزائنر کا یا تو آپ دیزائنر خود کر رہے ہیں یعنی جو آپ کونٹنٹ کر رہے ہیں جو آپ ایڈز کر رہے ہیں وہ آپ خود دیزائنر ہیں اگنائٹ کیس پلیٹ فارم سے ایک کورس گرافک دیزائنر کا بھی آفر ہو رہا ہے وہ آپ بلکل ضرور لیجئے اور دیکھیں کیا اس کورس کو لینے کے بعد آپ کے پاس دیزائنر سکیلز آجاتی ہیں اگر تو آجاتی ہیں تو دیزائنر کونٹنٹ اگر نہیں ہے تو آپ ایک دیزائنر کی مدد لے رہے ہوں گے اس سارے کونٹنٹ کو بنانے کے لیے فیس بوک میں آپ خود بھی بیٹھ سکتے خود کونٹنٹ کر رہے اور ٹائملی ریسپونڈ کر رہے تو آپ بھی چیزوں کو صحیح طریقے سے اور صحیح ٹائم پر پبلش کر پائیں گے دوستو پوائنٹ ہے جو ہمارے پاس ہے کہ آپ فون کو یوز کرنے کے عادی بن جائیں اگر آپ نے انسٹاگرام کے اوپر پبلشنگ کرنی ہے اور چلانی ہے اور انسٹاگرام کے اوپر اپنے بزنس کو پرموٹ کرنے تو فون کا استعمال زیادہ کر دیں اکثر آپ دیکھیں گے کہ جب آپ فون یوز کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہیں اور لوگ اس کو مائن کرتے ہیں کہ ہم اس سے بیٹھے بات کر رہے ہیں اور یہ بیٹھا فون یوز کر رہے لیکن انسٹاگرام کے اوپر ایڈ جب آپ پبلش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ چونکہ یہ فون بیسٹ ایپ ہے تو آپ کا فون کا استعمال زیادہ بڑھ جائے گا اس کمپیر باقی تمام سوفٹرز کی نسبت تو دوستو اس سیشن کے اندر ہم نے بات کی ان پرابلم کے اوپر جو انسٹاگرام کو منج افیکٹیو کرنے کے اندر آپ کو فیس ہوں گی اور ان سلوشن کو یوز کر کے آپ کس طریقے سے انسٹاگرام کے پیچ کو ایکٹیو رکھ سکتے ہیں ان کو ذہن میں رکھئے اور اپنی پریکٹس کے اندر ان چیزوں کو ان کلوڈ کیجئے